بسم اللہ الرحمن الرحیم بہبود آبادی کی مجوزات ترقیاتی منصوبوں اور ان کی کانسپ پیپرز کی تیاری سے متعلق وزیر آلہ سیکرٹریٹ میں اجلاعات مناکد ہوا اجلاعات میں صوبائی مشیر کھیلو ثقافت عبدالخالق ہزارہ پارلیمانی سیکرٹری براہ اجلاعات محترمہ بشارین اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی صوبائی وزیر داخلہ میں جولا لانگو نے کوئیٹا بولان میڈیکل کمپلیکسہ دورہ کیا اور گزشتہ روز زخمی ہونے والے تحصیل دار مسعود بکٹی کی آیادت کی وزیر داخلہ نے زیر علاج آفیسر سے ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ان کے اخلاص اور بہادری کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ آپ کی بہادری قابل ستائش ہے جس پر پورا محکمہ آپ کی جرد پر آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہے جمیدی علماء اسلام کے صوبائی امیر رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالوان سے نے کہا ہے کہ ملک میں نئے مردم شماری کے ناکات وقت اور حالات کی اشد ضرورت ہے عام انتخابات سے قبل مردم شماری کے ناکات کو یقینی بنایا جائے مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں عید کے بعد ملک میں سیلیکٹڈ حکمرانوں کا خاتمہ ہو جائے گا جمیدی علماء اسلام اور پی ڈی ایم میں شامل جمعاتیں ان تمام ترد حالات کو مقابلہ کریں گی جمیدی علماء اسلام کے صوبائی امیر رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالوان سے نے کہا ہے کہ ملک میں نئے مردم شماری کے ناکات وقت اور حالات کی اشد ضرورت ہے عام انتخابات سے قبل مردم شماری کے ناکات کو یقینی بنایا جائے مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں ایک کے بعد ملک میں سیلیکٹڈ حکمرانوں کا خاتمہ ہو جائے گا جمیدی علماء اسلام اور پی ڈی ایم میں شامل جمعاتیں ان تمام تر حالات کا مقابلہ کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر حاجی امیر علی مدرجہ تک نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ناکام ہو چکی ہے شہباز شریف نے حکمرانوں سے ڈیل کر کے ایک بار پر جمہوریت کو نقصان پہنچ جایا ہے یہ بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی ماہ رمضان میں سستہ بازاروں کے انعقاد کی یقینی بنایا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے حکومت بلوجستان کے ترجمان لیاکت شہوانی نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا ایسو اپیس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کرونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اگر یہی شورتحال برکرہ رہی تو حکومت لوگ ٹاؤن کا فیصلہ کر سکتی ہے تعلیمی اداروں میں بڑھتے ہوئی کیسز کے باعث صدار بہادر خان ویمن یونیورسٹی سمیت چار سکول پندرہ یوم کے لیے بند کر دیے گئے ہیں آئندہ دو روز میں رمضان المباری کے دوران سستے بازاروں کو فعال بنا دیا جائے گا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامعہ بلوجستان کے ترجمان نے اس عمر پر سخت تشریح کا اظہار کیا ہے کہ جامعہ بلوجستان پر مسلط وائس چارسنر خزانہ آفیسر اور ریجسٹرار نے عدالت آلیہ کے واضح احکامات کے بابدل جامعہ بلوجستان کے ملازمین کو آج پندرہ اپریل کو بھی مکمل تنخواہ کی ادائی کی نہیں کی اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ملازمین کو ذہنی کوفت میں مبتلا کر رہے ہیں ڈی ایس پی لیگل اشرف علی کاکر کو سویس سے برطرف کر دیا گیا ہے ڈی ایس پی لیگل اشرف علی کاکر پر الزام تھا کہ اس نے دو نان کسٹم پیڈ گاریوں کو دوسرے صبح سے سمگل کرنے کی کوشش کی ہے ملک بھر کی طرح کوئٹا میں بھی کرونا کیسز سامنے آنے پر مزید دو سکولوں ہزارہ ٹاؤن اور ویدت کالونی میں قائم دو سرکاری سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے ایڈوکیشن آفیسر کے مطابق اب تک کوئٹا میں چھ سرکاری سکولوں اور صدا بہادرخان ویمن یونیورسٹی کو گزشتہ روز بند کر دیا گیا تھا کورونا وائرس کا شکار ہونے والوں میں اسادزہ اور طلبہ شامل ہیں جبکہ سکولوں کو محکمہ زیحت کے ذریعے ڈس انفیکٹ کروایا جائے گا مولوچستان کے مختلف علاقوں میں دو مختلف حادثات اور واقعات میں خاتون سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز جھل مکسی کے علاقے میں دو قبائل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص نظام ہلاک ہو گیا اسی طرح ڈیرہ مراجہ مالی کے علاقے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا لاشوں کو ہسپتال مددکل کر دیا گیا لاشیں ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئیں مزید کاروائی مقامی انتظامیاں کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری لیب سائٹ www.meshik.com.pk